پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہت ہی خوبصورت اور حسین فلمی ہیرون جس نے اپنے دور میں بے پناہ عروج دیکھا جس نے انڈسٹری میں انٹر ہو کر خود کو ایک برینڈ بنا لیا کیونکہ یہ چہرہ بہت ہی خوبصورت اور جدید دور کی اکاسی کرتا تھا جس نے انڈسٹری میں خود کو مختلف ثابت کیا وہ نام تھا زارہ شیخ کا زارہ شیخ اپنے دور کے خوبصورت دلکش حسینہ جسے شروعاتی دور میں انڈین لڑکی سمجھتے رہے کیونکہ اس کی پہلی فلم میں وہ بھارتی لڑکی کے روپ میں سامنے آئی تھی اس فلم کا نام تھا تیرے پیار میں لیکن زارہ شیخ اپنے عروج پر کیلو انڈسٹری سے گائی پھوئیم بہت کم کام کیا حالانکہ اگر وہ چاہتی تو مزید کام کر سکتی تھی بے شمار فلمیں کر سکتی تھی لیکن زارہ شیخ نے انڈسٹری میں کام تو کیا مگر اس کام کی تعداد بہت کم ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ زارہ شیخ نے ایسا کیوں کیا مزید کے اب وہ کہاں ہیں کیا کرتی ہیں انڈسٹری میں دوبارہ واپس آنے کا ارادہ ہے فیملی بیکگراؤنڈ اور بھی بہت کئی اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں زارہ شیخ کے متعلق انیلیسز بھی دیں گے زارہ شیخ جس کا اصل عم سادیہ ہے اور یہ شیخ فیملی ہے یہ ٹوٹل چھ بہن بھائی چار بہنیں اور دو بھائی یہ لہور کے ایک متوس گرانہ تھا والد سرکاری ملازم تھے اور والد زارہ کو بھی سرکاری آفیسر بنتا دیکھنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ گریجیشن کرنے کے بعد ایلیل بھی کرے اور پھر سیول جج کا امتحان تھے مگر زارہ نے پڑھائی مکمل نہیں کی اس سے پہلے ہی شو بیز میں آ گئی بطور موڈل اپنے کیریر کی شروعات کی آرڈلنگ کا آگاز لیٹ نائنٹیز میں ہوا جیاز کی کمرشل سے شہرت ملی اور پھر یاسر اکتر گلکار کے ویڈیو ساؤں میں نظر آئی یہ سب ہم آپ کو اس کی جاننے کے متعلق بتا رہے ہیں یعنی آج سے تقریباً چوبیس یا پچیس سال پہلے انڈسٹری میں انٹر ہو چکی تھی لیکن یہ مت پوچھئے گا کہ اس حساب سے ذرا شہر کی عمت اس وقت کیا ہو کی ہماری ایکٹرسز بھلے انڈسٹری میں مطارف ہوئے ان کو تیس سال ہو چکے ہوں مگر پھر بھی وہ خود کو بیس سے بائی سال کہتی ہیں جو کہ انتہائی نانسنس بات ہے شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ انپڑ جاہل یا انہیں جمع تفریق نہیں کرنی آتی خیر یاسر اکتر کے ویڈیو ساؤں کے بعد زارہ شہر کو مزید شورت ملی وہ ساؤں تھا بھی بہت پیارا او سنم یہاں سے زارہ شہر کے لیے انڈسٹری کے دروازے کھول گئے زارہ شہر کو پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور فلمی ڈریکٹر حسن اسکری صاحب نے اپنے فلم میں کاسٹ کرنے کی آفر کی اس فلم کے ہیرو پاکستان کے نمبر ون ہیرو فلم سا شان تھے فلم کا عام تھا تیرے پیار میں جو 28 دسمبر سن 2000 میں ریلیس ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فلم سینما گھروں پر چھا گئی اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی منائی جو 109 ہفتے لاہور سینما گھروں میں چلی اور کراچی سرکر میں اس نے سلور جوبلی منائی زارہ شہر کے کیریر کی اس پہلی ہی فلم نے اس کو رات تو رات شہورت کی برندیوں پر پہنچا دی گیا زارہ شہر دراصل بہت ہی پرائیوٹ اور لیمیٹڈ اور اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی ہے اپنی پہلی ہی فلم میں ہٹونے کے باوجود وہ دو سال فلموں سے دور رہی بہت ساری فلموں کی آفرز آئیں مگر کسی بھی فلم میں کام کرنے کی ہم ہی نہیں بڑی اور شاید اسی وجہ سے بہت سارے فلم میکرز اور ڈریکٹرز زارہ شہر کو ڈس لائک کرنے لگے کیونکہ ان کے خیال میں وہ بہت ایک گھمنڈی لڑکی ہے جو خود کو بہت بڑی ایکٹرس یا کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہے اور اسی سوچ نے اس کو بہت نقصان پہنچایا دوسری فلم 2003 میں جس کا نام تھا یہ وعدہ رہا مگر یہ فلم فلوپ ہو گئی پھر اسی سال خالد روح صاحب کے ڈریکشن اور پرڈکشن میں فلم لاج ریلیس ہوئی جس میں زارہ شہر کے ہمراہ ایک نیا فلم ہیرو آیا جس کا نام تھا عمران خان یہ فلم کامیاب رہی جو 33 ہفتے لاہور سرکٹ میں سلور جبلی منانے میں کامیاب ہوئی پھر اس سے اگلے سال سن 2004 میں شہزاد رفیق کی فلم سلاخے ریلیس ہوئی جس میں زارہ شہر کے ہمراہ احمد بٹ ہیرو میرا ساؤت کے علاوہ سمی خان بھی اس کاش کا حصہ تھے یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ہو گئی جس نے لاہور سرکٹ میں گورلن جبلی منائی جو 73 ہفتے لاہور گلستان سینما میں چلتی رہی اس کے علاوہ بھی تقریباً ایک درجن کے قریب فلموں میں کام کیا پھر زارہ شہکو کے ویڈیو سانگ میں بطور ہیرن کاسٹ کیا گیا جو شفقت امانت علی کا گیت کا جس کا ٹائٹل تھا کھومار اس گیت نے زارہ شہکو دوبارہ زندہ کر دیا اور یہ شہرت سہرت کی دونوں جانب دیکھی گئی انڈیا میں بھی اس گیت کو بہت پسند کیا گیا زارہ کا کہنا تھا کہ اسے بولی وڈ سے کام کی آفرز آئیں لیکن بولی وڈ میں کام کرنا کبھی اس کی پرائیوٹی نہیں رہی زارہ شہک کی پرائیوٹی کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا جس وجہ سے اس کا شولڈر ٹوٹ گیا اور انڈیسی سے دور رہنے کی ایک وجہ یہ ایکسیڈنٹ بھی تھا اب بات کرتے ہیں زارہ شہک کی شخصیت کے متعلق چونکہ وہ پبلک فگر ہے تو ان کے متعلق بات کی جا سکتی ہے زارہ شہک ایک کنفیو شخصیت ہے جو بہتی لیمٹیڈ مائنڈ سیٹ کے ڈڈکی ہے جو کام کرنا چاہتی بھی ہے لیکن کرتی بھی نہیں اسے خود معلوم نہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے لیکن ابھی اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد خود کا سانگ لانچ کریں گی اور گلوکاری میں انڈر ہوں گی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد شادی کے متعلق بھی سرپرائز دیں گی لیکن یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوگا یہ ان کو معلوم نہیں زارہ شہک خود کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتی وہ اپنے فینز کے قدر تو کرتی ہیں لیکن انہیں کچھ بتانا نہیں جاتی خود کے متعلق ایسے احتیاط سے بات کرتی ہیں جیسے اس کے پاس کوئی ایٹمی فارمولا ہو ایک وقت تھا جب زارہ شہک اور مکال زلفکار کے متعلق خبریں اخباروں کے زینت بنتی تھی دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے بلکہ دونوں کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی لیکن پھر بعد میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے 2019 میں فلم ہیر مانجا کا ایک ویڈیو سانگ میں لازل آئیں اگر پوری ویڈیو کو سمپ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زارہ شہک بطور گلوکارا انڈسٹری میں انٹر ہوں کی اور ساتھ اس کو یہ بھی شک ہے کہ وہ بہت جلد شاتھی کر لیں گی اپنے فینز کو سرپرائز دیں گی اور ایسا انہیں لگتا ہے کچھ انسان خود کو بہت ہی پرائیوٹ رکھنا پسند کرتے ہیں ویسے ان کو مکمل حق ہے وہ خود کو جیسے مرزی رکھیں زارہ کی فیملی کے کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں جو سویڈل میں آباد ہیں لیکن زارہ شہک کو پاکستان پسند ہے اس لیے وہ پاکستان میں رہتی ہے اور اس کے وارد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ سب باتیں زارہ شہک نے ایک نیجی ٹی وی چینل پر انٹرویو کے دوران بتائی جو بھی یا لپک زارہ جی کو جہاں بھی رکھے جیسے بھی رکھے خوش رکھے ہم یہی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں آفٹر آل زارہ شہک پاکستان فلم ڈسکی ٹاپ کلاسک اور خوبصورت فلمی ہیلوں دہچ چکی ہیں جس کا شمار اب سینئر فنکاروں میں کیا جا سکتا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیں گی چینل پر اگر نہیں ہے تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے کے بیل آپشن کو بھی پرس کر دیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد 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 موسیقی موسیقی موسیقی